جہان فانی کی خبریں تو چلتی رہتی ہیں، ہیپننگز بھی ہوتی رہتی ہیں لیکن ایسے میں کوئی ایسی شخصیت جنہیں کرکٹ ڈپلومیسی کا مہر سمجھا جاتا ہو شہریار خان صاحب سفارتکار بھی رہے ہیں، ان کے انتقال کی خبر آتی ہے تو دل افسردہ ہو جاتا ہے، ان کی جو خدمات رہی ہیں سیٹی صاحب آپ یقیناً انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیں گے، کچھ یادیں تازہ کرنا چاہیں گے شہریار خان صاحب وفات پا گئے ہیں، ایسے پاکستان کے فارم سیکری بھی رہے ہیں، انہوں نے خدمات کی ہیں کتاب بھی لکھی اس کے اوپر، وہاں بہت ایک انٹرنل ٹیررزم ہو رہی تھی اور اس کے علاوہ تین چار کتابیں لکھی ہیں، کرکٹ کے اوپر بھی کتاب لکھی ہے کرکٹ میں بھی دو دفعہ چیئرمن رہے ہیں پی سی بی کے، دوزار تین سے دوزار چھے اور پھر اس کے بعد دوزار چودہ سے دوزار سترہ تک کرکٹ کا بڑا شوق تھا، انٹرلیکچول تھے، ڈپلومیٹ تھے، فورن سیکرٹی رہے ہیں اس سے پہلے ٹاپ ملکوں میں ایمبیسٹر بھی رہے ہیں اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ بھوپال سے ان کا تعلق ہے جو پرنسلی سٹیٹ تھی انڈیا میں اور ان کی والدہ تھی، ان کی والدہ تھی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اور ان کی والدہ کے اوپر بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اور ان کی رہائش کراچی میں بھی، لاہور میں بھی، ان کے زمانے میں، کرکٹ میں بڑی دلچسپی تھی، ان کی سب سے بڑی کانٹریبیوشن تو کرکٹ بورڈ اس کے ان کے زمانے میں، شروع میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ ویمنز کرکٹ یہاں نہیں ہو سکتی، بڑا مشکل ہے، بڑی کنزرورٹی سسائیٹی ہے، مگر پھر بعد میں ہی فیلٹ کہ یہاں ہو سکتی ہے، اور آخری ٹرم جو تھی ان کی اس کے دوزار پانچ شمی یہاں پاکستان میں ویمنز کرکٹ شروع ہوئی، تو ان کی دلچسپی اس میں بھی تھی کہ سکول کرکٹ ختم ہوگی، اس کو کس طرح سے ریوائیو کیا جائے، تو خیر اب میرا تعلق ان کے ساتھ ایسے ہے کہ جب یہ فورن سیکرٹری تھے تو اور میں ہمیشہ حیران ہوتا تھا کہ کتے کھول کے وہ بریفنگ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کوٹ نہ کرنا مگر میں اندر کی بات بتا جاتا ہوں، مگر یہ اپنی کمزوریاں بھی بتا دیتے تھے اور اپنی مضبوطیاں بھی بتا دیتے تھے اور دشمن کی بھی weaknesses and strengths. I used to be very impressed کہ دیکھیں he is so candid مگر he was such a fine man کہ وہ فریب تو ان کے ذہن میں کبھی ہوتا ہے، جھو تو وہ ہوتا ہے تو وہ کبھی کبھی diplomatically کوئی بات کر دیتے تھے مگر otherwise there was a very fine cultured بڑی عزت تھی ان کی diplomatic capitals کے اندر اچھا یہ میرا جو تعلق رہا پر وہ PCB کے زبانے میں ہوا اور میں آپ کو اس کے زبانے کے ایک دو باتیں بتاتا ہوں جس کی کچھ impact ہے developments میں ہوا یہ کہ 2014 میں ایک فیصلہ ہوا کہ میں chairman کے election نہیں لڑوں گا اور کسی اور کو لڑانا پڑے گا اور اس کے بعد جب ان کی term ختم ہو جائے گی تو پھر میں لڑ سکتا ہوں یہ عدالت کا ایک فیصلہ تھا تو میں نے شیریار صاحب کو consult کیا کیونکہ family relationship بھی تھی سید بابر علی کے یہ بہت قریب ہے دوست تو وہاں بہت ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی شیریار صاحب کے ساتھ تو شیریار صاحب کو جب پتا چلا کہ میرا نام آیا تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ میں ملنا چاہ رہا ہوں میں نے کہا آئیے مجھے کہنے لگے کہ اس کو نا نہیں کرنی تم نے یہ لینا ہے یہ میں نے کہا کیوں انہوں نے کہنے لگے کہ وہاں fresh thinking کی ضرورت ہے اور آپ جیسے لوگوں کو ہونا چاہئے کرکٹ میں میں نے کہا جی میں نے کوئی follow بھی نہیں زیادہ کیا کرکٹ تو مچ پر میں میں نے کھیلی بھی تھی اور بڑا پیشنٹ تھا مگر پچھلے آٹ دہ سال سال سے میں follow بھی نہیں کر رہا کہا میں بھی بزی دے میڈیا انہوں نے کہا doesn't matter you should take this position میں نے ہس کے کہا میں نے کہا میاں ان کو ہم میاں کہتے تو ان کے نام تاہیے میاں شہر یار ان کے فیملی بھی میاں کہتی as a source of affection not بڑے بڑے میاں نے او نہیں میاں تو میاں like a father like abu تو سب ان کو میاں میاں کرتے میں نے کہا میاں مگر پھر ایک بات کریں will you come with me تو کہنا رہا کہ میں تو ابھی اوکے آئے ہوں وہاں سے اس جیمن تو میں کیسے آؤں گا میں نے کہا وہ ابھی ایک منجمنٹ کمیٹی بن رہی ہے تو اس میں تو آجائیں میرے ساتھ guide me تو کہنا رہا کہ اچھا اوکے i'll guide you but میں نے کام بام نہیں کرنا میں تمہیں from time to time جو پوچھو کے بتا جئے گا اوکے تو پہلی منجمنٹ کمیٹی جو بنی اس میں وہ آگئے ٹھیک اس کے بعد کیا ہوا کہ جب 2014 میں election ہوئے تو میرے پر پابندی لگ گئی تو اس وقت میں نے نوازشی صاحب کو کہا کہ پھر جی مجھے میں تو نہیں اب بن سکتا تو مجھے بھیج دیں پی سی بی میں تو کوئی اور بھی بندہ دیں جو کہ چیمن بن جائے جس کے ساتھ میں کام کر سکو جب وہ ہٹیں گے تو پھر میں بن جاؤں گا ٹھیک ہے تو میہا صاحب نے کہا تم ہی بتاؤ کس کے ساتھ تم کام کر سکتے ہو تو میں نے پھر سوچا کہ میہا شیریار صاحب کوئی کہتے ہیں کہ آپ چیمن بن جائے اتنے نفیس آدمی ہیں اتنے اچھے آدمی ہیں اور مجھے گائیڈ بھی کرنا چاہتے ہیں اور دو دفعہ ہو بھی گئے ان کا زیادہ انٹرس بھی نہیں ہوگا زیادہ دیر رہنے کو تو میرے لیے راستہ بھی بن جائے ٹھیک ہے تو میں نے پھر شیریار صاحب کو ریکویسٹ کی وہ لنڈن میں تھے اور مجھے انہیں نے کہا کہ نجم اب تم کہہ رہے ہو تو پچھے ماہ کے لیے آوں گا اس سے زیادہ نہیں آوں گا بکہ دیکھو یار آئیم ناو ایٹی تو اب مشکل ہے میرے لیے تو آپ چھے ماہ کے لیے آئیل کام ان ہولڈ اف سیٹ پھر چھے ماہ کے بعد اب میں ریزائن کر دوں گا آپ الیکشن کروا کے بن جائے گا میں نے کہا اوکے آگئے ان کا نام آگئے ہم دونوں چلے گئے ان کو ہم نے الیکٹ کر لیے مگر پھر وہ پھڑا سا ان کو پساند آنا شروع ہو گیا سٹینگ ان پی سی بی تو وہ چھے ماہ بھی گزر گئے سال ہو گیا مجھے بھی کوئی زیادہ پریشر نہیں تھا بکہ اتنا اچھا ریلیشن انہوں نے مجھے ہیڈ او اگزیکیٹیو بنا دیا اور وہ صرف کرکٹ کی چیزیں دیکھتے تھے باقی ایڈمنیسٹریشن اور پھر مجھے انہوں نے چیئرمن پی ایس ایل بنا دیا انہوں نے کہا تم کرو میرا کوئی انٹرس نہیں ہے مگر اب جو بات میں کرنے والا ہوں میرے بڑے اچھے تعلقات رہے ہم نے تین سال ہوں وہ رہے ہم وہ چھے مہینے تین سال بن گئے وہ چلے گئے تین سال کے بعد میں آگیا ایک سال کے لیے پھر خان صاحب آگیا میں ریزائن کر کے گھر آگیا وہ دن ہے یہ آج کا دن ہے بیٹھا ہوں یہاں اب آئیے کہ اس کے دوران میں نے کیا دیکھا یہ نواشی صاحب کے بڑے قریب تھے نواشی صاحب نے ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایک اسائنمنٹ میں پیریس بیج دیا اچھا تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ فارن آفیس میں گئے کیونکہ بڑے نفیس شخص تھے اور میاں صاحب بڑے پرسند کرتے ہیں ایسے لوگوں تو ایک دن میں نے میاں صاحب میاں کو پوچھا میں نے کہا میاں کہ آج کل آپ فارن آفیس کے بڑے چکر لگا رہے ہیں کیا چکر ہے اچھا وہ پی سی بی چیئیمنٹ تھے پتہ لگا جی آج وہ گئے ہوئے اسلام آباد واپس آئے تو میاں کہاں گئے ہوئے تھے آپ وہ میں فارن آفیس گیا ہوا تو میں نے اچھا کیا وہ کچھ چل رہا ہے وہ بریفنگ کچھ چل رہی ہے وہ چاہ رہے ہیں میں کچھ کروں تو میں نے کہا کیا تو کہنا کہ بتانا نہ کسی کو کچھ بیک چینل انڈیا کے ساتھ کوئی بیک چینل میں تو میں نے کہا میاں you must take it آپ سے بہتر کون ہو سکتا بیک چینل پہلے بھی ایکسپیرینس رہا ہوا ہے شرف دور میں پاک بھارا سیریز وہ بھی تھا تو میں نے کہا کہ یار آپ لے لیں یہ آپ کریں پکھا کہ بہا بہا ٹریول شیول کرنا پڑے گا ادھر ادھر میں نے کہا doesn't matter آپ کو تو ٹریول پسند ہے خیر جناب انہوں نے بیک چینل شروع کر دی اب کیوں میں نے یہ ذکر کیا اب میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک critical turning point جس میں ان کا ایک رول تھا ان کی ملاقاتیں بیک چینل میں انڈیا کے ایک بیک چینل کا ان کے جو بیک چینل کے تھے دو حدیدار تھے ان کے ساتھ ان کی چل رہی تھی بات چیت وہ جو صاحب تھے وہ ایک ٹائم پہ انڈیا کے جو طرف سے بیک چینل تھی وہ ایک ٹائم پہ پاکستان کے سفیر بھی رہے ہیں انڈیا کے اچھا اب چھوڑے نام وہاں لوگ سمجھ جائیں گے تو میاں ایک دن مجھے پتا چلا کہ میاں چلے گئے دبائی اچھا میں نے کہا یہ دبائی کیا کرنے گئے ہیں تو میں نے میاں کو فون کیا میں نے کہا میاں آپ کیا کر رہے ہیں دبائی میں نے کہا بھائی وہ کچھ تھوڑا بہت بیک چینل چل رہا ہے تو وہ خفیہ طور پہ میں یہاں آئے وہ تو میری میٹنگ ہے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں نے کہا میں نے کہا میں نہیں پوچھتا کیا بیکز اس کے بعد کیا ہوا کہ مجھے فون آگیا فون آفیس سے کہ ہم میاں شیریار کو ڈونڈ رہے ہیں وہ مل نہیں رہے ہیں کہاں ہے وہ اچھا غائب ہو گئے میں نے کہا بھائی وہ آپ کو نہیں پتا وہ تو ابھی کسی کام پہ نکلے میں میں نے کہا جی وہ ہمیں پتہ ہے مگر وہ فون نہیں اٹھا رہے تو وہ کیا تھا وہ کیا تھا ٹرےڈ نیگوسییشن ہو رہی تھیں میاں نواز شریف صاحب ٹرےڈ کنسیشن انڈیا کے ساتھ بہت بڑا ایک تجارت کا کرنے جا رہے تھے جو نیگٹیو لسٹ اس کو ختم کر کے پوزیٹیو لسٹ بننے جا رہی تھے خورم دستگیر صاحب تھے وہ کامرس منسٹر تھے سارا ہوم وک ہو گیا تھا موڈی باہر تھا اس وقت اور الیکشن ابھی ہوئی نہیں تھی اور شیریہ صاحب 2014 کی بات ہے تو اس وقت کیا ہوا کہ آخری وقت پہ نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ اگریمنٹ ہے یہ کانگریس کے ساتھ نہیں کریں گے ہمارا خیال ہے نرندر موڈی جیتے گا بی جے پی کے ساتھ اور اس کے پاس ساتھ کریں گے اور بی جے پی کی طرح سے ایک پیغام آیا تھا ایک بزنسمنٹ کے ذریعے میاں نواز شریف صاحب کو کہ ابھی تجارت کی اگریمنٹ اس گورنمنٹ کے ساتھ نہ کریں منمون سنگھ کے ساتھ مت کریں ہم آ رہے ہیں تین مہینے میں ہمارے ساتھ کریں اور شیریہ صاحب دبائی گئے تھے بات کرنے کے لیے کہ انگریس تیاریں اٹھت ادھونوں مار دیتے ہیں ان کو آخری وقت پہ پھر مجھے کہا گیا کہ آپ ان کو کہیں کہ روکیں ان کو کیونکہ ہم ریش آؤٹ نہیں کر سکتے تو پھر میں نے فون کر کے میاں کو کہا کہ فورن آفسس سے یہ آیا ہے کہ آپ میٹنگ کینسل کر دیں کچھ نہیں کرنا واپس آ جائے تو جب میں نے میاں کو یہ بات بتائی تو بڑے پریشان ہوئے کہ بہی وہ تو سارا ہو گیا ہے اب آخری تھی ماری میٹنگ میں نے کہا میاں بھاگ جائے وہاں سے سیدھے واپس آ جائے وہ اوپر سے انسٹرکشنز آگئے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا تو وہ اس وقت میاں پر چھوڑ کے واپس آگئے اور پھر وہ تجارت کے جو تھی وہ نہیں ہوئی اور شرمیند کی بھی نہیں ہوگا کہ وہاں اوکے ہو جاتا تو پھر پروبلم بن جانا تو یہ he was a diplomat right till the end کئی محاضر پہ تھے وہ فور پاکستان working فور پاکستان حق مغفرت کرے